اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم شعبان المعظم کے ایک اور خصوصی پروگرام میں ایک اور جشن میں میں ہوں آپ کا مزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علیہ السلام کے جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تمنا فاطمہ کی عارض حیدر کی بر آئی چمن میں مصطفیٰ کے مسکراتہ ایک گلاب آیا اور مولا غازی عباس علیہ السلام کی خدمت میں کہ تیری عطائے خیر کا ممنون ہے علی تیری عطائے خیر کا ممنون ہے علی تُو نے میرے کردار کا عقاس دے دیا اے خالق عظیم تیرا لاکھ شکر ہے اے خالق عظیم تیرا لاکھ شکر ہے تُو نے میرے حسین کو عباس دے دیا اللہم صلی اللہ محمد عباس علیہ محمد تو ناظرین ہدای ٹی وی پر ان مخصوص جو مناسبتیں ہیں اس حوالے سے آپ لگاتار پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج کے اس جشن میں آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید عباس عبدی صاحب علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کو اس جشن کیلئے مبارک بات اور ہم انشاءاللہ فضائل بھی سنتے ہیں تھوڑی دیر میں اور آپ کی اجازت سے چند اشارے کسیدے کے اور دوری اجازت اس لیے کہ آپ ہی کے لکھوں ہیں تو اس لیے میں چاہوں گا ایک بار ہم ملکے درودے پاتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی ہے نور خدا کا مدینے میں جلوہ کے گھر میں ہمارے حسین آگئے ہیں ہے نور خدا کا مدینے میں جلوہ کے گھر میں ہمارے حسین آگئے ہیں مہکتا ہے گلچن فضا ہے موتر ہسین ہے نظارِ حسین آگئے ہیں ہے نورِ خدا کا یہ میلا دے سپتے نبی کی ہے محفل فرشتے ہوئے تہنیت میں جو شامل یہ جبریل بولے نصیب آج جاگے ہے فطر اس تمہارے حسین آگئے ہیں مہکتا ہے گلچن فضا ہے موتر ہسین ہے نظارِ حسین آگئے ہیں وہ دینِ خدا کی بقا بن کے آئے وہ دنیا میں شاہے خدا بن کے آئے وہ دنیا میں شاہے خدا بن کے آئے نبی کی شریعت علی کی طریقہ کبھی مٹ نہ پائے حسین آگئے ہیں نبی کی شریعت علی کی طریقہ کبھی مٹ نہ پائے حسین آگئے ہیں وہ جانے نبی جانے زہرائیت ہر علی کے پسر اور حسن کے برادر وہ جانے نبی جانے زہرائیت ہر علی کے پسر اور حسن کے برادر وہ زینب کے بھائی وہ غازی کے آقا وہ زینب کے بھائی وہ غازی کے آقا وہ مولا ہمارے حسین آگئے ہیں ہے نور خدا کا مدینے میں جلوہ یہ گھر میں ہمارے حسین آگئے ہیں بہت ہی خوبصورت شیر ہے اٹھاؤ نہ سجدے سے سر اے پیمبر رہے جب تلک پشت پر میرا دل بر اٹھاؤ نہ سجدے سے سر اے پیمبر رہے جب تلک پشت پر میرا دل بر اے جان شریعت یہی ہے عبادت کہا یہ خدا نے حسین آگئے ہیں اے جان شریعت یہی ہے عبادت کہا یہ خدا نے حسین آگئے ہیں اور اے فاروق عباس کی یہ تمنا کہ روزے پہ جا کر پڑے یہ کسیدہ اے فاروق عباس کی یہ تمنا یہ عرمہ ہو پورا یہ عرمہ ہو پورا ہے موسم دعا کا یہ دنیا میں پیارے حسین آگئے ہیں یہ دنیا میں پیارے حسین آگئے ہیں مہکتا ہے گلشن فضا ہے موتر حسین نظارِ حسین آگئے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجم جزاک اللہ ناظرین اور خوبصورت کا سیدہ جو علامہ سید عباس آبدی صاحب نے ہی بہت ہی خوبصورت اور بہترین انداز میں لکھا صاحب کیا کہنے تو اب ہم نصری انداز میں بھی کچھ آپ سے سننا چاہیں گے اور فضا ایمان حسین علیہ السلام پہلے اور اس کے بعد مولا غازی عباس علیہ السلام کا ذکر بسم اللہ صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں فارق بھائی اور ہمارے تمام ناظری اور ناظرات کی خدمت میں محبت بھرا سلام بھی پیش کرتا ہوں اور تحنیت اور تبریک کا ہدیہ بھی پیش کرتا ہوں آج کی شب عظیم شب ہے شب ميلاد سید الشہداء امام الاحرار امام حسین علیہ السلام ہے اور آنے والے دن بھی بہت بابرکت بڑے عظیم اور بڑی نورانیت کے ساتھ ہماری اپنی دنیا کو اندھیرے کو سب کو جلا دینے کے لیے آنے جا رہے ہیں تو ہم سب کی خدمت میں مبارک بادی کا ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں اور آج مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں ہم اپنی بسات کے مطابق کچھ عرض کر کے سواب حاصل کرنے کی کوشش کریں ورنہ اس سمندر کو نہ کوئی ناب سکا ہے نہ اس کی گہرائی تک جا سکا ہے نہ کوئی دعویٰ کر سکا ہے کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو اس کی پہچان اور معرفت کے ساتھ پہچان لیا ہرگز نہیں اس عظیم حسین کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ قرآن بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے لیکن مولا حسین کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ حسین مصباح ہدایت ہے چراغ ہدایت ہے اگر آپ قرآن بھی پڑھنا چاہے تو ساتھ میں آپ کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور روشنی بھی دو طرح کی روشنی آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایک آپ کی خود آنکھوں میں روشنی ہو دوسرے باہر سے بھی ایک لائٹ اور کوئی چراغ جل رہا ہو کہ ان دو طرف کی روشنی سے آپ قرآن کو پڑھیں گے اور ہدایت پائیں گے اگر ہدایت کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ضرور ہے لیکن حسین ہدایت کا چراغ ہے اب اس روشنی کے بغیر تم ہدایت پا نہیں سکتے ہو دوسرے لفظوں میں مسلمان چاہے سینکڑوں دفع قرآن کی تلاوت کر لیں اس وقت تک قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ حسین علیہ السلام کی اس روشنی سے اپنے دل و دماغ کو روشن و منور نہ کریں تو یہ ایک ابتدائی مرحلے میں ابھی یہ جو حدیث صادر فرمائی ہے سرکار دعالم نے مولا حسین گہوارے میں ہے تب یہ ارشاد فرما رہے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے جوان ہوں گے تو پھر ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا اور پھر جب اپنے اس بلوغیت اور اس سن تک پہنچیں گے کہ جس سن میں ہر انسان کسی حد تک میں چوڑ ہوتا ہے تو آپ کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکے گا پھر اس کے بعد ایک اور جو اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ بھی تمام انسانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے وَسَفِينَةُ النَّجَةُ نجات کا بھی سفینہ یہی حسین علیہ السلام ہے اب دوسرے لفظوں میں جس انسان کو حسین کا در نصیب نہیں ہے وہ نجات پا نہیں سکتا ہے یہ واضح حضور کا کلام ہے میری اور آپ کی بات ہوتی لوگ سو مرتبہ یہ کہتے کہ بہشیوں کی بات ہے ان کی اپنی بنائیوی بات ہے مولا حسین کے لیے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ حسین اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تو ابھی حسین تمہیں چاہیے اور نجات چاہیے آخرت میں تو ابھی حسین کے بغیر تمہیں ملنی نہیں سکتی ہے در حسین سے دوسرے لفظوں میں حسینی ہے تو آپ کو ہدایت ملے گی نجات ملے گی اگر آپ حسینی نہیں ہیں نہ آپ کو ہدایت ملے گی نہ نجات ملے گی چاہے آپ کچھ بھی کرنے کیونکہ سرکار کا کلام اٹل فیصلہ ہوتا ہے جیسے اللہ کا کلام اٹل فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے کلام میں کوئی جھول نہیں ہے سرکار دو عالم کے کلام میں بھی کوئی جھول نہیں ہے آگے یہ حدیث جو فریقین کے یہاں مسلم ہے کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے چونکہ نانا ہے نانا سے نواسہ ہوتا ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن حضور بھی حسین سے ہیں وانا من الحسین یہ جو دوسری والی بات ہے اس وقت تک کسی کو سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ یہ بات نہ مان لے کہ حسین علیہ السلام اور سلام ہی کی قربانیوں کے نتیجے میں دین اسلام شریعت اور حضور کی سیرت و سنت اور قرآن کی آئین اور طریقت بچی ہے اور زندہ رہی ہے تو دوسرے لفظوں میں حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مجھے نانا ہونے کا عزاز حاصل ہے حسین کے تو حسین کو یہ عزاز حاصل ہے کہ میری شریعت میری طریقت میری سیرت میری سنت اور دین اور یہ اسلام سب کچھ حسین کے مرہونے کا منت ہے اسی کی قربانیوں کی وجہ سے بچے گا یہی ایک حقیقت ہے جس کو خواجہ اجمیری نے بھی اپنے انداز میں کہ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ غلوب کیا ہے حقیقت بیان کی ہے اس میں کوئی غلوب نہیں ہے کہ دین است حسین دین پناہ است حسین اصل میں دین ہی حسین ہے اور دین کو پناہ بھی کسی نے دی ہے تو وہ حسین نے دی ہے یہ ایک فضیلت کا دوسرا گوشہ ہے تیسرا گوشہ دیکھئی ہے کہ مولا حسین کو نسبی اعتبار سے بھی یہ خاندانی اعتبار سے بھی وہ امتیاز حاصل ہے کہ کسی بھی انسان کو حاصل نہیں کائنات کا بہترین شخص کائنات کا بہترین بلکہ اول مخلوق حضور سرکار دو عالم ہے کوئی شک کرے گا مسلمان نہیں کرے گا حبیبِ خدا کائنات کے بہترین انسان امام حسین علیہ السلام کے نانا ہے اور کائنات کے اس وقت قریش میں سب سے زیادہ عظمت و جلالت والے حیبت والے سیادت والے عظیم انسان حضرت عمران ہیں جو حضرت امام حسین کے دادا ہیں اور سرکار دو عالم کے بعد کائنات میں مولا علی سے کوئی بڑا نہیں ہے وہ امام حسین کے بابا ہیں اور پھر جوانان جنت کے سردار امام حسین ہے تو حصداری برابر ان کے بھائی کی بھی ہے اور وہ بھائی حسین علیہ السلام کا بھائی ہے اور خالی یہی نہیں ہے حضرت عباس جیسا شخص بھی مولا حسین کا بھائی ہے زینب اور حضرت امہ کلسم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہنیں حسین کی بہنیں ہیں اور پھر اولاد کیا اولاد ہیں سبحان اللہ اب اس بات پر کوئی توجہ کرے کہ آخر اللہ نے حسین ہی کا انتخاب کیوں کیا کہ اگر حسین کی موجودہ تمام اولاد کو اللہ کی راہ میں شہید ہونا پڑا ہے نا تو بھی اللہ نے کہا کہ نسل کو بھی رسول اللہ کی میں آگے بڑھاؤں گا تو حسین ہی کے ذریعے سے بڑھاؤں گا ایک بیٹے کو اللہ نے محفوظ رکھا کربلا میں اور اس سے نسل امامت بھی بڑھی سیادت بھی بڑھی اور عزت و عابرو بھی رسول اور آل رسول کی برقرار رہی آج اس وقت وارث دین مصطفی محمد مہدی علیہ السلام ہے تو وہ بھی مولا حسین کے فرزند ہیں تو یہ حسبی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں نسبی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں حسین کی کوئی برابری نہیں کر سکتا مولا حسین علیہ السلام کی ایک اور فضیلت ہے میں اس کو شیئر کر کے پھر کالر ہوں تو یا پھر جیسے آپ کہیں گے میں انشاءاللہ اس کو آگے لے جاؤں گا ایک اور فضیلت ہے کہ آپ نے ولادت سے پہلے بھی کلام فرمایا ہے گفتگو فرمایے اور شہادت کے بعد بھی کلام فرمایا ہے کوئی ہے کائنات میں ایسا انسان جو ابھی دنیا میں آیا نہیں اپنی ماں کا مؤنس بنا رہے ماں کا غمخار بنا رہے اور ماں کی تسلی کا ذریعہ بنا رہے سبب بنا رہے حالانکہ اس معاملے میں خود آپ کی والد ماجدہ بھی اپنی والدہ کی مؤنس و مددگار رہیں جب وہ شکم مادری میں تھیں لیکن امام حسین کا جو دوسرا حق وہ ہے پہلو وہ تو کسی اور میں پایا نہیں جاتا کہ رگوں کو مولا حسین کی گردن کی کار دیا گیا ہے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے اور سر کو نوکے نیزے پر چڑھا دیا گیا ہے اور زبان حسین علیہ السلام گویا ہے اور تلاوت کلام پاک کر رہی ہے تو یہ جو عظمت ہے یہ جو فضیلت ہے اس فضیلت میں حسین لا جواب ہیں حسین کی کوئی مثال نہیں ہے کہ دنیا اگر چاہے کہ قرآن و اہل بیت میں جدائی ڈالے تو امام حسین نوکے نیزے پر اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن و اہل بیت میں جدائی تم نہیں ڈال سکتے ہو آؤ سنو نہ قرآن ہم سے جدائی ہوا ہے نہ ہم قرآن سے جدائی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ چین آزین پرگرام جشنہ ولادت مولا امام حسین علیہ السلام و حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام جاری ہے چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد پھر آپ کی کولز کو بھی ہم شامل کریں گے آپ بھی جشن میں جس انداز میں شامل ہونا چاہیں یا مزید فضائل سے متعلق کچھ علامہ صاحب سے جاننا چاہیں تو ضرور آئیے گا یہ چھوٹی سی پریک کے بعد